کہانی کے شروعات میں کھیت کی طرف ایک تیز روشنی چلی جا رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس مات سے بجلی گری ہو اگلے سبا کھیت کے مالک کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے تینوں بیٹوں کو دکھاتا ہے کہ رات کو کسی نے اس کے فصل کو کچل دیا ہے اس لیے وہ اپنے سب سے چھوٹے بیٹے جس کا نام جون ہوتا ہے سب اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں رات کو کھیت پر پیرا دینے کے لیے کہتا ہے اور جب وہ رات کو کھیت پر پیرا دے رہا ہوتا ہے تب بھی وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک کنچ اور لمبا گھوڑا ہے جس کو دے کر وہ حیران ہو جاتا ہے وہ گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اس کے اوپر رسی پھینکتا ہے لیکن گھوڑا بھاگنے شروع کر دیتا ہے جس وجہ سے جون بھی گھوڑے کے پیچھ میں تھی کو پکڑ کر گسیرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور اگلے پل وہ گھوڑا دلدل میں گر جاتا ہے گھوڑا دلدل میں گر جاتا ہے یہ دیکھ کر جون کو بہت دکھ ہوتا ہے اسی لیے وہ گھوڑے کی رسی کو ایک منویل کے ساتھ باندھ کر اسے دلدل سے باہر نکال دیتا ہے باہر آنے کے بعد گھوڑا بہت دکھی ہے اسی لیے جون فیتلا کرتا ہے کہ وہ اسے ازاد کر دے گا پر ازاد کرنے کے بعد وہ اس سے وعدہ لیتا ہے کہ وہ ان کے کھیت میں نہیں آئے گی دراصل یہ فیمیل گھوڑی تھی اب وہ وہاں سے چلی جاتی اگلی صبح جون جب استبل میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر دو بہت ہی سندر گھوڑے بندے ہوئے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا گھوڑا بھی ہوتا ہے جو سمیر کا بیٹا ہوتا ہے جس سے رات کو جون نے بچایا تھا وہ جون کو بتاتا ہے کہ میری مام تم سے بہت خوش ہے اسی لیے انہوں نے تمہارے لیے گفٹ بیجھا ہے اب جون دیکھتا ہے کہ اس کے پتہ استبل کی طرف آ رہے ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ انہیں ان گھوڑوں کے بارے میں پتہ چلی تھی لیے وہ پتہ کو باہر سے ہی واپس پہ ہی دیتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر چھوٹے گھوڑے کی طرف آتا ہے جس کا نام فائل ہوتا ہے وہ فائل کے اوپر بیٹھتا ہے اور اسے بھاگنے کے لیے کہتا ہے اور جب فائل بھاگتا ہے تو وہ لڑکا پوری طرح سے حیران ہو جاتے کیونکہ فائل کی سپیٹ بیجلی سے بھی زیادہ تیت ہوتی ہے جس کے بعد فائل ان دونوں گھوڑوں کو بھی یہاں پر بلا لیتا ہے اسٹبل میں اور جان فیصلہ کرتا ہے وہ ان دونوں گھوڑوں کو بازار میں بیچ کر اچھے پیسے کمائے کر اور جب جان گھوڑوں کو لے کر بازار جاتا ہے تو سب ان گھوڑوں کو دے کا حیران ہو جاتے ہیں ہر کوئی ان گھوڑوں کو خریدنا چاہتا ہے فائل جان کو کہتا ہے کہ جو آدمی بینچ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے تم ان گھوڑوں کو اسے بیچ تو جان کر جاتا ہے ہے کہ وہ ان گھوڑوں کو راجہ کو بیچے تب کہ اسے بہت سارا پیسے ملے وہ گھوڑوں کو لے کر راجہ کے پاس جاتا ہے راجہ کا مندری راجہ کو ہے کہ یہ گھوڑے اس لڑکے کے نہیں ہو سکتے ضرور ان گھوڑوں کو چرا ہے اسی لیے جان سے دونوں گھوڑے لے لیے جاتے ہیں انہوں سے ایک بھی پیسے نہیں دیا جاتا اس بات سے جان بہت اداس ہو جاتا ہے جان کو اداس دے کر فائل زور سے چلاتا ہے اور دونوں گھوڑے جو راجہ اپنے ساتھ لے گیا تھا اور راجہ کی بھگی کو کھیشے ہوتے ہیں وہ فائل کی طرف یعنی جان کی طرف بھاگتے ہوئے واپس آ جاتے ہیں جس وجہ سے راجہ کی بھگی آٹی کے اوپر کھر جاتی ہے جس وجہ سے راجہ کا پورا چہرت فیض ہو جاتا ہے لیکن راجہ کے سامنے راجہ جان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی پر اب وہ جان کو اس کے گھوڑوں کی قیمت دینا چاہتا ہے یہاں پر راجہ کے ساتھ جان کا منطری ہوتا ہے وہ اس راجہ کو کہتا ہے کیونکہ جان کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا جائے تاکہ ہم اس سے اس بھیجتی کا بدلہ لے سکے راجہ جان کو اپنے پاس کھوڑوں کی دیکھ بال کے لیے رکھ دیتا ہے جان بھی اس جوپ کو ایکسپٹ کر لیتا ہے اور دیرے دیرے اس کی محنت اور اچھے رویہ کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں لیکن راجہ کسی بھی قیمت پر اس کو ختم کرنا چاہتا ہے راجہ کا ایک منطری کہتا ہے کہ ہمیں اسے ایسا کام دینے چاہیے جو وہ پورا نہ کر سکتا ہے اور اس کے بدلے ہم اسے مار دیں گے اور وہ راجہ سے کہتا ہے کہ اس کو فائر برٹ لانے کے لیے کہنا ہوگا جس سے آج تک کوئی بھی نہیں لا پایا اس سے لانا نہ ممکن ہے اور وہ جان کو اس کام کے لیے کہتا ہے اور جان اس کام کو اس لیے فائل اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فائر برٹ کو لانا اتنا آسان نہیں ہے پر جان اس کام کے لیے بھی ہاں کہہ چکا تھا اس لیے فائل اسے اپنی پیپر بٹھا کر بجلی کی رفتار سے یہاں سے دور ایک جنگل میں لے جاتا ہے فائل اسے سب سے پہلے ایک دراخت کے پاس لے جاتا ہے جہاں ٹریم نرس ہوتے ہیں فائل کہتا ہے کہ اسے فائر برٹ بہت پسند کرتا ہے اگر وہ اسے کھائیں گے تو وہ گہری نیند میں سو جائیں گے اب یہ دونوں کے دونوں اس چکا پہنچ جاتے ہیں جہاں فائل برٹ رہتا ہے دراصل وہ زمین کے نیچے رہتا ہے اس لیے وہ زمین کے اوپر ڈریم نرس کو رکھ دیتے ہیں فائل برٹ ان کی خوشبوت سے آتا ہے اور سارے کے سارے ڈریم نرس کو کھا کر بے ہوش ہو جاتا ہے جان اسے پکڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن تب ہی وہ خوش میں آجاتا ہے جان کو پیچھے کرتا ہے اس سے پہلے وہ جان کا ختم کرتا ہے جان کے پاس جو آخری ڈریم نرس ہوتا ہے وہ اسے وہ اس کی تک پھینکتا ہے جسے کھانے کے بعد فائل برٹ بے ہوش ہو جاتا ہے جب وہ صبح خوش میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جان اسے زنجیروں میں جکڑا ہوئے ہے فائل برٹ کے آنکھ میں آل سو آجاتے ہیں اور یہ دیکھ کر جان کو اس پر تیسر آجاتا ہے اور وہ اسے ازاد کر دیتا ہے فائل برٹ یہاں سے اڑ جاتا ہے اور ایک پنک جان کے لئے یہاں شور دیتا ہے اس کے بعد جان واپس اپنے راج آجاتا ہے جہاں پر وہ راجہ کو اور پوری پراجہ کو یہ کہانی سناتا ہے پھر راجہ اس کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتا حالانکہ وہ راجہ کو فائل برٹ کا پنک بھی دکھاتا ہے لیکن اس وقت وہ آگ کی طرح جل نہیں رہا ہوتا اس لئے راجہ کہتا ہے کہ اسے موت کی سزا ملے گی اور اس سے پہلے کہ وہ جان کو مارتے یہاں پر فائل برٹ آجاتا ہے جسے دیکھا سب کو یقین آجاتا ہے کہ جان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ سب کوئی سچ ہے اور اب راجہ اسے موت کی سزا نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے پاس کوئی بھی وجہ نہیں لیکن اب راجہ کو لگتا ہے اس کی اور بھی زیادہ انسلٹ ہو گئی ہے اس لئے وہ کسی بھی قیمت پر جان کو مارنا چاہتا ہے راجہ کا منصری ایک بار پھر راجہ کو سلا دیتا ہے وہ راجہ سے کہتا ہے کہ ہمیں جان کو ایک بار پھر برفیلے ماؤنٹین کی راج کماری کو لانے کے لیے بینا چاہیے وہ کسی بھی قیمت پر اسے نہیں لا پائے گا اور تب ہم اسے مار دیں گے وگر وہ اسے لے بھی آیا ہے تو آپ اس سے شادی کر لینا راجہ کو انہیں منصری کا یہ آئیڈیا چلگتا ہے اور وہ جان کو یہ کام دیتا ہے جان اس برفیلے ماؤنٹین کے پہاڑ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر ایک بہت موٹی برف کا برفیلہ دروازہ ہوتا ہے جسے کیسے کھولنا ہے ان دونوں کو نہیں پتا ہوتا اور تب ہی یہاں پر فائر برٹ کا ایک پانک آ جاتا ہے جو برفیلے دروازے کے اندر چلا جاتا ہے اور ساری برف بگل جاتی ہے اور یہاں پر بہت زیادہ پانی آتا ہے جس میں فائل بہت جاتا ہے جان کے لیے کے اندر چلا جاتا ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا ہے یہاں راج کماری کون ہے کیونکہ یہاں پر بہت ساری لڑکیاں سوئی ہوتی ہیں تب ہی فائر برٹ کا ایک بنک لڑکی کے پاس جاتا ہے اور وہ لڑکی اٹھ جاتی ہے اور جون سمجھ جاتا ہے کہ یہی راج کماری ہے جون اس سے کہتا ہے کہ مارے راجہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں راج کماری کہتا ہے کہ اب اصل ہیروز نہیں پچے اس لیے میں شادی نہیں کرنا چاہتی ہے اگر تمہارے راجہ خود بہاتر ہوتے ہیرو ہوتے تو خود مجھے یہاں پر لینے آتے ہیں اور اس کے بعد وہ چٹان سے نیچے گوٹ جاتی ہے جون اپنی جان کے پرواہ کے بغیر اس کے پیچھے گوٹ جاتا ہے اور اس سے پہلے وہ دونوں زمین سے ٹکراتے فائل اڑتا ہوا آتا ہے اور ان دونوں کو بچا لیتا ہے راج کو یہ دونوں جنگل میں سو رہے ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں راج کماری اور جون دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں انگلی صبح جون راج کماری کو لے کر محل آ جاتا ہے یہاں پر راجہ اسے دیکھ کر بہت خوصہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک بار پھر بچ گیا لیکن نہ چاہتے ہوئے انہیں اسے ترقی دینی پڑتی ہے اب راج کماری سے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں راج کماری کہتی ہے کہ میں تب تک تم سے شادی نہیں کرتا ہی جب تک آپ میری دادی کی کھوئی ہوئے اموٹی کو واپس نہ لیا جو مجھ سے ایک وشن میں گر گئی تھی راجہ بہت ہی کنفید ہو جاتا اور تب ہی وہاں پر جون آ جاتا ہے وہ یہ کام جون کو دے دیتا ہے جون کو نہیں پتا ہوتا کہ موٹی کو کہاں سے لائے گا فوائل کو بھی بات کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے اسی لئے وہ اپنی ماں کی ہلپ لیتا ہے اور اس کی ماں بتاتی ہے کہ سمندر کے بیچو بیچ اچھلی کے پیٹ میں ہونگ اٹھی ہے تمہیں سمندر کے بیچو بیچ جانا ہوگا اور اب فوائل جون کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر سمندر کے بیچو بیچ پہنچ جاتا ہے اور تب ہی جون اس کی بیٹ سے گر جاتا ہے اور جب وہ پانی اور جب وہ پانی تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت موٹی موٹی زنجیروں میں ایک ویل مچھلی بندی ہوئی ہے وہ اس ویل مچھلی سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کتنے زنجیروں میں بندہ ہے مچھلی کے آنکوں میں آنٹو ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں نے کچھ شپس کو نکل لیا تھا اس کے بعد یہاں جو سیلر تھے انہوں نے مجھے زنجیر میں باندھ دیا تھا لیکن اب میں اتنی غلطی کو صدارنا چاہتی ہوں جون کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ فائل کے ساتھ اس کے ناک سے اس کے مو کے اندر گھل جاتا ہے اور ویل مچھلی کو چھینک دیلواتا ہے اور جیسے ہی وہ چھینکتی ہے اس کے زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی شپس ہوتے ہیں وہ سب کے سب باہر آ جاتے ہیں اور اب اس کے بعد ویل مچھلی ازاد ہو کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اگلے ہیپا لے گھڑا آتا ہے جس کے پاس آج کماری کے انگوٹی ہوتی ہے جسے لینے کے لیے جون یہاں پر آیا تھا وہ گھڑا بتاتا ہے کہ ویل مچھلی ہر کسی کے دل کی بات کو جان لیتی ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ تو فابیجہ ہے انگوٹی لے کر جون واپس آ جاتا ہے تو وہ انگوٹی لے کر وہ راج کماری کے پاس جاتا ہے راج کماری مچھلی باہر بہت خوش ہو جاتی اور وہ سمجھ جاتی ہے جون ایک اصلی ہیرو ہے اور اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جون کے پیچھے فائل بھی ہوتا ہے جس سے راڈہ دیکھ لیتا ہے اور وہ اسے کولی مار دیتا ہے جس سے وہ نیچے گٹ جاتے اس کے بعد جون کے اوپر آروپ لگائے جاتا ہے کہ وہ راج کماری کو کٹنیپ کرنے کے لیے گیا تھا اس لیے اس لیے اسے نوکڑی سے نکال دیے جاتا ہے اور گرہ غار میں ڈال دیے جاتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں اسے سزائے موت دی جائے گی اس پاس سے فائل اور راج کماری دونوں کے دونوں بہت ہی دکھی ہوتے ہیں حالانکہ فائل کو گولی ماری گئی تھی لیکن وہ بچ گیا ہوتا ہے اب راج کماری فائل کے پاس آتی ہے جو کہ پریشان اور فائل کو بتاتی ہے کہ میں نے راچہ سے کہا تھا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں تین الگ الگ کون میں انہانا ہوگا سب سے پہلے کون میں گرم پانی اور دوسرے کون میں برف کی طرح تھنڈا پانی ہوگا اور دیسرے کون میں ابلتا ہوا دودھ ہوگا ایسا کرنے سے تم پھر سے دیوان ہو جاؤ گے لیکن تب ہی راج کماری کے منتری نے اسے آئیڈیا دیئے کہ سب سے پہلے وہ ان تینوں چیزوں کو جان کے اوپر آزمائے اور اگر جان کو بچنا ہے تو اسے سب سے پہلے کون میں میری دادی کو ووٹی ڈالنا ہوگا دوسرے کون میں جس میں ٹنڈا پانی ہے فائر ورڈ کے پانک کو ڈالنا ہوگا اور دیسرے کون میں لائف اور ڈیتھ کے فلاور کو ڈالنا ہوگا جو دنیا کے آخری کونے میں ملے گا اور اب فائل اس فلاور کو لینے کے لیے یہاں سے ار چلتا ہے اور اپنی بیجلی کی رفتہ سے وہ دنیا کے کونے میں پہنچ بیچاتا ہے جہاں پر اسے لائف اور ڈیتھ کا فلاور مل جاتا ہے لیکن اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی سے توڑے گت کی موت ہو جائے گی اور اس بات کی پرواہ کے وہ غیر فلاور کو توڑ دیتا ہے اور وہیں راج میں ہکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر تین بڑے بڑے کون لائی جاتے ہیں جس میں سب سے پہلے کون میں ابلتا ہوا پانی دوسرے کون میں برفیلا پانی اور دوسرے کون میں ابلتا ہوا دودھ ہوتا ہے راجہ سب کے سامنے جون کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ اس امتحان میں پاس ہو جائے گا تو اسے ازاد کر دیا جائے گا اب اسے سب سے پہلے کون میں دکھیل دیا جاتا ہے جس میں ابلتا ہوا پانی ہوتا ہے تب ہی راج کمار اتنی دادی کے انوٹیز میں ڈال دیتی ہے جس سے جون اس کون سے بچ کے دوسرے کون میں انگر جاتا ہے جس میں بہت ہی تھنڈا برفیلا پانی ہوتا ہے اور جب یہ فائر بڑ دیکھتا ہے جسے راجہ نے اوپر بان کر رکھا ہوتا ہے تو وہ زور سے چلاتا ہے کیونکہ وہ جون سے پیار کرتا ہے اور وہ چانتا ہے کہ جون رحم نل ہے جون نے اس کی جان بچائی ہے اور فائر بڑ کے آواز سے اس کا پانک جیسے قید کر ایک بوکس کے اندر رکھا گیا تھا وہ اڑ کر اس کون کے اندر آ جاتا ہے جس سے ایک بار پھر جون کی جان بچ جاتی ہے اور تیسے کون میں گر جاتا ہے جس میں ابلتا ہوا دودھ ہوتا ہے اب کافی دیر تک جون تو اس کون کے اندر رہتا ہے سب کو لگتا ہے کہ جون مارا گیا پوری پر جب بہت ہی دکھی ہو جاتی ہے لیکن سب کے سب جون سے بہت پیار کرتے ہیں اور اب یہاں پر فائل آ جاتا ہے جو لائف و ڈیس کے فلاور کو تک میں گرا دیتا ہے اور اگلے ہی پل اس دودھ کے ابلتے ہوئے کون سے راجہ کی طرح باہر نکلتا ہے جسے دیکھا پوری پرچہ خوش ہو جاتی ہے اندر ہی اندر بہت زیادہ چیلس ہو چکا ہوتا ہے وہ بھی راج کمار کی طرح جوان بننا چاہتا ہے اور اس لئے وہ ابلتے ہوئے کون میں گر جاتا ہے اور اگلے ہی پل وہ ایک وبل کے اندر قید ہو کر باہر نکلتا ہے جو راجہ کو اپنے ساتھ یہاں سے دور لے جاتا ہے یہ دیکھا پوری پرچہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ راجہ کو کوئی بھی پسان نہیں کرتا تھا اور اب جون کو یہاں کا نیا راجہ بنا دیا جاتا ہے راج کماری اور جون شادی کر لیتے ہیں وہیں فائل کو لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے کیونکہ اس نے پھول کو توڑا ہے پر راج کماری اسے بتاتی ہے کہ تم نہیں مرگی یہ سے فیک امتحان تھا جت میں تم پاس ہو گئے ہو اب اس طرح سے اس کہانی کی ہیپی اینڈنگ ہو جاتا یہ ایک ریشن فلم تھی جو سال دوزار اکیس میں ریلیز ہوئی تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو گی